اس وقت میں موجود ہوں بھارت میں یعنی چیک بھارت میں جو سیالکورٹ پاکستان کا ہی ایک گاؤں ہے اور یہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے بلکل قریب ہے یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے کہ اس کا نام بھارت کیوں اور کیسے پڑا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں بھارت میں یعنی چیک بھارت میں تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں چلیں ناظرین میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں چک بھارت کے باسیوں کا قبرستان ہے اور ایک چھوٹا سا قبرستان ہے کیونکہ یہاں کی عبادی بہت ہی مختصر ہے تین سو افراد پر مشتمل یہ گاؤں ہیں چھوٹا سا اور بالکل اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں پرائیمری سکول ہے گورنمنٹ پرائیمری سکول چک بھارت یہ بورڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں چک بھارت اور یہ وہی بھارت لکھا ہوا ہے جس طریقے سے انڈیا لکھا جاتا ہے اور یہاں تقریباً پچاس سے ساٹھ لوگ ابھی یہاں بچے پڑ رہے ہیں تو مزید آپ کو یہاں کی گلیاں دکھاتے ہیں یہاں کے لوگوں سے ملواتے ہیں آتے جائیں مجھے بتائیں کیسے نام پڑا چک بھارت یا انڈیا کے نام سے منصوب کیا گیا ہے یا کسی بندے کے نام سے کیسے نام پڑا انڈیا کے نام سے نہیں یہ ساٹھے بزورگ داسگیر ہیں جیٹے ساٹھے بڑیرے ساننا جیٹے مطلب انہ ساٹھے بڑے ہیں انہاں دا ناسی اس دور چے بھارت 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 نہیں لہیا گیا بھارت لہکتا ہے جس طرح یہ پیچھے لکھا ہوا ہے چاک بھارت بھارت اور یہ کتنا عرصہ ہو گیا کافی عرصہ ہو گیا پاکستان بننے سے پہلے کی بات نہیں بات ہی تبدیل کی تک پہلے تھے ایک ہی پینتا چاک بھارت یہ چھوٹی سی جنازگاہ جنازگاہ چیک بھارت آگے آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی سی خوبصورت سی مسجد چک بھارت کے لوگوں کے لیے جہاں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں اور آپ مزدیک چیز آپ کو بتاؤں یہ سیوریج سسٹم آپ دیکھیں وہی پرانا روایتی انداز میں جس طریقے میں پہلے ہوتا تھا ابھی تو نیو ہے کہ پائپنگ سسٹم ہے لیکن یہ پرانا وہی جو آپ دیکھیں سائیڈوں پر گلی کے جو اس کو پنجابی میں وینی ہوتا ہے تو آئیں آگی تلتے ہیں دیکھیں بچے قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں میرے خیال میں ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس ٹائم موسٹلی بچے قرآن پاک ہی پڑھنے جاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں آپ لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں پڑھ کے آ رہے ہیں جی بچے ناظرین بچے قرآن پاک پڑھ کے آ رہے ہیں اور ہم آپ کو مزید گاؤں دکھاتے ہیں آجے ناظرین یہاں کے رہنے والے لوگوں کا پیشہ زیادہ تر ضرائط سے ببست ہے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت گھر بھی انہوں نے بنائے ہیں پرانے گھر بھی ہیں اور کچھ نے پرانے گھروں کو گرا کے نئے بھی بنائے ہیں اور نئی طرز کے ساتھ جو دکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں روشن ہیں اور ہوادار ہیں تو چلتے ہیں مزید چیزیں دکھاتے ہیں آپ جناب آپ کے گھوہ کا نام چک بھارت ہے یعنی جس طرح انڈیا لکھا جاتا ہے بے ہی علیف ہا رے تے ہر جگہ سکول پہ لکھا ہو ہے جنازگاہ میں لکھا ہے مسجد کے آگے لکھا ہو ہے تو آئی ڈی گارڈ پہ بھی لکھتے ہیں تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں مطلب کیسے پتہ آپ کبھی پوچھا آپ نے بڑوں سے کب نام پڑھا چک بھارت اور آپ کا کیا اس سوال سے پوائنٹ آف یو ہے اپنے والا صاحب سے بھی پوچھا ہے اپنے دادابو سے بھی پوچھا ہے کہ یہ چک بھارت کس لیے رکھا گیا ہے تو باہر ہم سے پوچھتے ہیں کہتا ہے یہ ہمارے دردہ پرداد سے پہلے کا نام رکھا ہوا ہے جب ہم سیالکوٹ میں بھی جاتے ہیں جہاں فوجی ہمیں روکتے ہیں شناسی کارڈ دکھاتے ہیں تب بھی پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہو یہ تو چک بھارت کا شناسی کارڈ ہے لیکن ان کو بتاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ادھر ہی رہتے ہیں ہمارا زیلہ دیکھو سیالکوٹ ہے ڈالے والی اوپر نام لکھا ہوا ہے لیکن نہیں مانتے نہیں ہیں یعنی پورا پھر ایڈریس سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ہم پاکستانی ہیں سیالکوٹ میں رہتے ہیں لیکن وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو اب دیکھیں آپ جب ٹریول بھی کرتے ہیں دوسری جگہوں پر تو مسئلہ نہیں آتا بھارت بھارت اس طریقے سے نہیں ایئرپورٹ میں ایک دو دوہ پوچھا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یہ اوپر چاک بارت لکھا ہوا ہے چاک بار اسے نہیں ہم بولتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ایدھر سے ہی ہیں سیالکوٹ سے ہی ہیں سہودیہ سے بھی پوچھا ہے ایک دو آدمی جب پوچھتے ہیں پکرتین ہیں شناتیگار تو پوچھتے ہیں یا تم پاکستانی تو یہ شناتیگار تمہارا چاک بارت لکھا ہوا ہے لیکن شرم اندھا ہوتی ہے کبھی کبھی شرم آتی ہے تو گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر کیا ہے کوئی چینج بغیرہ نادرہ کے اندر یہاں کوئی آئی ڈی کارڈ کے اوپر نام کسی اور طریقے سے لکھ دیا ہو ابھی تو انہوں نے تھوڑا سا چینج کی ہے پہلے تو پوڑا چاک بارت لکھا ہوا تھا ابھی انہوں نے ہے کا تھوڑا سا وقفہ ڈال کے چینج کیا اس پہلے دو آنکھوں والی ہے تھی اب اس کو وہ ہے والی ہے ڈال دی جی بالکل صرف اتنا سا چینج کیا ہے یہ انہوں نے بس ہم کہتے ہیں اب ہمارے نام چینج کر دیں صرف چک بھارت کوئی اور نام دے دیں ناظرین گاؤں چک بھارت کے اندر موجود سب سے بزرگ جو شخص ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلام صاحب ان سے جانیں گے کہ جب پاکستان بنا تب ان کی عمر کتنی تھی اور یہ نام کیسے پڑا چک بھارت اور پاکستان میں رہتے ہیں تو جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم چک بھارت میں رہتے ہیں تو ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اسلام علیکم کیسے ہوں مجھے آپ بتائیے گا کہ ابھی آپ کی کتنی عمر ہے نبیک سال اور جب پاکستان بنا تب کتنی عمر تھی تقریبا چودہ پندنہ سال جناب آپ کے گاؤں کا نام چک بھارت ہے اور آپ کی ماشاءاللہ سب سے زیادہ عمر ہے ابھی پورے گاؤں کے اندر تو آپ کو سب سے زیادہ اس کے بارے میں پتا ہوگا تاریخ کے نام کیسے پڑا اور آپ کے جو بازرگ تھے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے مجھے بتائیے گا وہ چک بھارت سے کہتے ہیں چک بھارت انہوں نے پچھے پہلے چک بھارت اپنے باپ کو پچھے پیدا ہو چک بھارت شناختی کارڈ کے اوپر بھی بھارت لکھا ہو ناظرین یہ دیکھیں ان کا جو پتہ ہے اس کے اوپر بھی چک بھارت لکھا ہو ہے اور محمد اسلام صاحب اور یہ پاکستانی شناختی کارڈ ہے اب مجھے تھوڑا سا اپنے بارے بتائیں ابھی کہ جب پاکستان باندھ رہا تھا اور یعنی دونوں مارز وجود میں آ رہے تھے تب کیا حالات واقعہ تب کیا حالات واقعہ جو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد سلاب بھی آ گیا ساری چیزیں وہ بہ گئیں تھوڑا وہ قصے سنائے گا ساڑا جمل کو سارے باپ ہی اس دریا ساڑھے دادے کا بھی اس دریا پردادے کا بھی اس دریا مطلب آپ ہجرت کرنی آئے نہیں ہجرت سے نہیں جب سلاب آیا تب ساری چیزیں بہ گئیں وہ قصہ سنائے گا ہوا کیا تھا سلاب آیا پسارا گھو 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 گئے کچھ دو تیر میں کار رہ گئے کھڑے کھڑے کھڑا ہوتی ہے جو پر سے گردہ چھتوں کے اوپر سے جو پاڑچے پرنالے جن کو کھڑا پرنالے یہاں پر کتنے لوگ رہتے ہیں اس گاؤں کے اندر ساڑے گاؤں کے اندر انتے دو آتے ملے پکی پتہ لیا ہے تو انہیں ساڑے پہلے دو چار کار سی خیر انکر بھائی کار بن گیا 20-22 گھر ہے چھوٹا سا گاؤں ناظرین یہ تھا آج کیا گاؤں خوبصورت سا چک بھارت جو انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے بلکل قریب ہے یہاں کے لوگوں سے بھی ہم نے بات کی نوجوان نسل سے بھی بات کی گلیاں محلے بھی آپ کو دکھائے اور ایک چیز آپ کو بتاؤں یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گاؤں کا نام تبدیل کر دیا جائے تاکہ ان کو بتاتے ہوئے کسی بھی طرح کی کوئی آر محسوس نہ ہو کہ ہم کس گاؤں سے ہیں ورنہ یہ اکثر اپنے ساتھ والے گاؤں کا پتہ بزاتے ہیں دیکھتے ہیں اور دو پائن میں ہوں عبداللہ خان اللہ حلی کے بان